بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بہت زیادہ سافٹ بھی نہیں ہوتی بہت زیادہ سافٹ بھی نہیں ہوتی بس ایک سمودھ سی ڈو بنانی ہے ہم نے اس کی اور اس طرح یہ دیکھیں یہ سارا آٹا ہم نے اچھے طریقے سے گوند لیا ہے اور اس کو گوندنے کے بعد یہاں پر ہم بنائیں گے کیمہ اس کے لئے سب سے پہلے میں نے لیا ہے پین میں آئل اس کے اندر ہم ڈالیں گے دو چھوٹی پیاز دو میڈیم پیاز میں نے بلکل باریک کٹ کر کے اس کے اندر ایٹ کر دی تھی اور اس طرح جو ہے وہ آپ کی کیمہ کی کوئنٹیٹی بھی تھوڑی سی بڑھ جائے گی آپ چاہیں تو پیاز نہ بھی آئٹ کریں لیکن مجھے اچھی بھی لگتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ تھوڑی سی کوئنٹیٹی بھی بڑھ جاتی ہے اس کے بعد اس کے اندر ہم آئٹ کر دیں گے کیمہ دو سو گرام یعنی ایک چھوٹی پیالی میں نے اس کے اندر کیمہ آئٹ کر دیا تھا اس میں ڈالیں گے ایڈرک لیسن کا پیسٹ اچھا اس کے اندر تھوڑا سا پانی بھی میں نے ایڈ کر لیا تھا ساتھ میں ایڈرک لیسن کے پیسٹ کے تاکہ پیاز اور جو کیمہ ہے وہ جلے نہ اور اچھے سے سوفٹ ہو جائے کیمہ اور کیمہ کا کلر دیکھیں ہم چینج ہو چکا ہے ساتھ ساتھ ہم اس کے اندر آدھا چمچ لال مرچ پاودر ڈالیں گے دھنیا پاودر ڈالیں گے آدھا ٹی سپون اور اس میں ہم ایڈ کر دیں گے دھنیا پاودر کے بعد گرم مسالہ پاودر ایک چوتھائی ٹی سپون ایک چوتھائی ٹی سپون اس کے اندر ہم ہلدی پاودر ایڈ کریں گے اور کالی مرچوں کا پاودر آدھا ٹی سپون ایڈ کریں گے اور ساتھ ساتھ ہم اس کے اندر نمک ایڈ کر دیں گے اور چلی سوس ڈالیں گے ساتھ میں اس میں ایڈ کریں گے سویا سوس اور اس میں میں نے لیمن جوس بھی ایڈ کیا تھا ویسے اور یہاں پر میں نے اس کے اندر دھنیا اور ہری مرچیں پسی بھی ایٹ کرنی ہے دھنیا کے پتے اور ہری مرچیں ایٹ کرنی ہے سب چیز کو اچھے سے پکانا ہے سارا پانی خوش کر لیں گے اور اگر آئل بھی ہوگا تو اس کو بھی ہم نے نکال لینا ہے تو اب یہاں پر ہماری ڈوکو رکھے وہ تقریباً ایک سے آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اس کو میں دوبارہ سے تھوڑا سا گوند لوں گی اور گوندنے کے بعد ہم نے یہ کرنا ہے کہ تھوڑا سا خوشک میدہ لینا ہے اور اس کے پیڑے بنائیں گے اس سے پہلے میں نے ایک اور کام کرنا ہے کہ میں نے گھی لیا ہے اس میں تین ٹی بی سمون اس میں بیکنگ پاورڈر ڈالا ہے آدھا ٹی سمون تین ٹی بی سمون بھر کر میں نے اس میں میدہ ڈال دیا ہے سب چیزوں کو اچھے سے ہم نے مکس کرنا ہے اچھا گھی کو آپ نے پہلے پگ لانا ضرور ہے ملٹو آوہ گھی ہونا چاہیے اور ان سب چیزوں کو آپ سیٹ کرنے کے لیے فریج میں جمنے کے لیے گھی کو رکھ دیں گے تب تک ہم بنائیں گے پیڑے جس طرح نارمل روٹیوں کے پیڑے بناتے ہیں تو اس دو کپ آٹے کے تقریبا مجھ سے جو ہے وہ تین اچھے پیڑے بن گئے تھے اس کے بعد میں نے ان پر میدہ ڈس کر دیا اور ان کو سائٹ پر رکھ دیں گے اب یہاں پر میں نے تھوڑا سا میدہ ڈس کیا ہے اور ان کی ہم بیلیں گے روٹیاں جیسے نارمل ہی ہم روٹیاں بناتے ہیں اس طرح ہم نے اس کی روٹی بیل لی ہے اور یہاں پر میں اس کی روٹی بیل رہی ہوں اب دیکھیں روٹی میں نے اس کی بیل لی ہے اب اس کے اوپر ہم نے جو جمنے کے لیے گھی ہی رکھا تھا فریج کے اندر جس کے اندر ہم نے میدہ کوکو سوری میدہ بیکنگ پاورٹر اور گھیڈ آرہا تھا اس جمعے گھیڈ کو آپ نے فریج میں رکھا تھا اور اس کو ہم نے اس پر لگانا ہے اب اور لگانے کے بعد اس کی اس طرح سے روٹی بنا لینی ہے جیسے میں بنا رہی ہوں اور اب اس کو ہم اچھے طریقے سے بیل لیں گے میدہ ڈال کر اس کو ہم نے اچھے سے بیل لینا ہے خوشک میدہ میں نے اس پر ڈالا ہے تاکہ یہ چپکے نا اور اچھے سے اس کو بیل لینے کے بعد ہم لیں گے کوئی بھی کٹر کوئی بھی آپ کے پاس کٹر گھر پر موجود ہو کوئی گلاس ہو آپ نے اس سے اس کو کٹ کر لینا ہے میرے قریب گلاس نہیں رکھا ہوا تھا جب میں ویڈیو بنا رہی تھی نہیں تو میں نے اسی سے کٹنا تھا یہ پلاسٹک کا جو میرا ڈبا ہے اس سے ہی میں نے کپ ہے اس سے میں نے کٹ لیا تھا اس کے بعد دیکھیں بیج میں مسالہ رکھیں گے جو کیمہ ہم نے بنایا ہے اور اس کو اس طرح سے جیسے آپ موموز بناتے ہیں اس طرح سے ہر سائٹ سے پکڑ کے اس کو ہم نے بند کر دینا ہے اور اچھا یہ جو اس کے کنارے ہیں وہ بلکل آپ نے ہاتھوں سے سو ہاتھوں سے بلکل پتلے کر لینا ہے اگر کنارے موٹے ہوں گے تو پچھلی سائٹ سے کچوری بہت موٹی ہو جائے گی اور وہ اندر سے پکے گی نہیں اور خستہ بھی نہیں ہوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے کناروں کو بلکل باریک کر لینا ہے کنارے جتنے باریک ہوں گے اتنی ہی آپ کی کچوری اچھی بنے گی اور خستہ بنے گی کنارے جو ہے وہ کیونکہ اگر اس کو ہم ایک طرف سمیٹ لیتے ہیں دیکھیں یہ جو چیزیں ہیں یہ جو سائڈ ہے جہاں ہم نے اس کو ایسے پکڑا ہے اس کو سارے کو ایسے ہاتھوں میں اکٹھا کر لینا ہے جمع کر لینا ہے اور اس کو ایسے پکڑ کے ہم نے ایسے گھومانا ہے اور گھومانا کے اس کو ہم اچھے سے اس طرح سے فلیٹ کر دیں گے اس طرح ہماری بڑی اچھی سی کچوری جو ہے وہ بن گئی ہے اسی طرح ہم نے ساری کی ساری کچوریاں بنانی ہے میں سوچا کہ آپ کو ایک اور دکھا دیتی ہوں اس کے اوپر بھی ہم نے اسی طرح سے مسالہ رکھنا ہے مسالہ رکھنے کے بعد آپ نے اس کو بھی اس طرح سے دیکھیں جس طرح میں ابھی کر رہی ہوں کنارے آپ کے بالکل باریک ہونے چاہیے بات میں بار بار کہہ رہے ہیں کیونکہ اگر آپ کے کنارے باریک نہیں ہوں گے آپ اس کو ایک جگہ اکٹھا کریں گے اور جب اس کو اس طرح سے بند کریں گے تو یہ ایک سائٹ سے بہت زیادہ موٹی ہو جائے گی اور اس طرح سے خستہ اور مزہ دار نہیں بنے گی جس طرح سے وہ بننی چاہیے تو یہاں پہ ہم نے یہ بنا لیے ساری کی ساری اپنی کچوریاں اس کو میں پلیٹ میں رکھ رہی ہوں تو ٹوٹل ہماری دو کپ میں اتنی زیادہ جو ہے وہ ماشاءاللہ سے کچوریاں بن گئی ہیں اور اب ہم ان کو فرائے کریں گے اچھا آپ نے فرائے ان کو کیسے کرنا ہے آپ نے بالکل لو فلیم پر ان کو فرائے کرنا ہے اگر آپ بہت زیادہ فلیم پر فرائے کریں گے تو یہ اندر سے کچھی رہ جائیں گے اور باہر سے پک جائیں گے کیونکہ اس کے اندر تین چار تیہ ہوتی ہیں پتلی پتلی تو ہم نے اس کو بالکل جب بھی آپ ساموسے بنائیں کوئی بھی چیز اس طرح سے فرائے کریں آپ اس کو ہلکی آنچ پر پکائیں کیونکہ اگر آپ تیز آنچ پر ایک دم سے ان چیزوں کو پکاتے ہیں تو وہ اوپر سے پک جاتی ہیں اور اندر سے کچھی رہ جاتی ہیں تو پھر کھانے کا مزہ نہیں رہتا اور چیز جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے اب ہم نے اس کو اچھے سے فرائے کر لیا دیکھیں آپ کتنا لو فلیم پر اس کا کلر اچھا ہے لو فلیم پر تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے لیکن آپ کی چیز جو ہے وہ اچھی بنتی ہے اور کبھی بھی خراب نہیں ہوتی بہت گرم آئل کے اندر آپ نہیں ڈالتے کسی بھی چیز کو بس ہلکے ہلکے سے بے بس بنے تو آپ نے ایڈ کرنا ہوتا ہے اب یہ دیکھیں یہ ہماری خستہ کچوریاں بن چکی ہیں ان کو اپنے برطن میں رکھ لیں گے تو یہ ہماری مزیدار سی خستہ کچوریاں آپ نے آواز سنی خستہ کچوریاں ریڈی ہیں ویڈیو اچھے لگے تو لائک شیئر سبسکرائب اور فولو بائی بائی